ساتھیوں نمسکار یہ آپ دیکھ رہے ہیں خاص ڈریس کوڈ میں کچھ ریل کرمی لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیڈرولک جیک یہ ہائیڈرولک کنٹرولر یہ سلیپار یہ بریز یہ لوگ اتنی مہرہ سے لگے ہوئے ہیں اس کام میں اسے دیکھ کہ آپ پرمان لگا سکتے ہیں کیا ہوا ہے ایسا جو یہ ہے اتنی گمبیر طریقے سے اس میں مسکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ہندوستان ریل کا ایک حصہ پوروت ریلوے کا وہاں پہ تڑک پور یہاں پر ایک ڈیریلمنٹ ہوئے ہیں لوگوں کا اس ڈیریلمنٹ میں لوگوں کے ریا ٹرولی کے چار پانچ چھے نمبر چکر نیچے آگئے تھے لیپٹ اینڈ رائٹ تو یہاں پہ اس کو بریز لگا کے اور اٹرولک جیک کے دوارہ اوپر اٹھایا گیا ہے دیکھیں اس کام میں ادھکاری بھی لگے سینئر ڈی ای می او اینڈ اف سینئر ڈی ای می کیریز دونوں ہی بڑے مہنہ سے اس میں لگے ہوئے ہیں کرمچاریوں کے ساتھ لائن ہونے قارن مہاولی ایک تو چالیس ٹرن کا کرین بھی کام نہیں کر پا رہا تھا کرین نے کام نہیں کیا تو لوگوں کے جو چکے نیچے تھے لائن کے وہاں تک لکڑی کے سلیپر اوپر ہوکے لائن ڈالی گئے اور یہاں پہ سبی ریل کی بیواغ بڑی مہنہ سے ایک دوسرے کا ساتھ دیکھیں ایک ٹیم کے طور پر کار یہ کر رہے تھے دیکھیں کس پرکار یہ کچھرے سے بھری یہ بدوو والی جگہ پہ ہر کرمچاری بڑی مہنہ سے لگا ہوا ہے دیکھیں اس لکڑی کے سلیپر وہ ہو گئی یہاں تک لائن ڈالنے کا کام پورا کر لیا ہے گیا تھا ایک طرف اور یہ آپ کچھرہ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا کچھرہ ہے تو اس کی جب خوضائی کی گئی یہاں پہ جگہ بنائی گئی تھی لائن ڈالنے کے لیے تو بڑی بدو بڑی وہ تھی یہ ایک حصہ رہ گیا ہے ایک چکر ہے گیا تھا جس پہ لائن ڈالنے کے لیے تو وہاں پہ لائن گیس کٹر سے کاٹ رہے تھے کرمچاری جن کرمچاری کوئی کام دیا تھا بڑی مہنہ سے کر رہے تھے اس کام میں بڑی مہنہ سے لگے ہوئے تھے ٹیم میں ہر کوئی اپنا پرفومنس بہتر کرنے کی ایک دکھ کے ساتھ حصہ سے لگا ہوا تھا ایک ریل میں درگٹنا ہوئی تو دکھی تھے سبھی لیکن بڑی حصہ سے اور بڑی جلدی اس آپریشن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے جلدی سے جلدی سوچ رہے تھے کہ یہ پاور ریل ہو جائے تو بارہ سے ریل پہ آ جائے تو سبھی کی چھٹی ہو جائے اور ایک راحت کی ساس لے آپ دیکھ رہے ہیں اس پرکار ہر کرم جاری لگا ہوا ہے اس میں صحیح تو یہاں پہ جو کرین تھا 140 ٹین کا وہ بھی کام نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ پاس میں اس کو کھڑا کرنے کو جگہ نہیں تھی ایک اکیلا لائن تھا یہ سائیڈنگ تھی اس کو توڑ کے باور آئی تھی یہاں پہ ہندوستان ریل کا یہ انتن چھوڑ ہے یہاں سے ہندوستان ریل ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اور کوئی سہارا نہیں تھا اس لیے یہاں پہ کرین کام نہیں کر پا رہی تھی اکیلی سائیڈنگ تھی اس کو توڑ کے باور آگے گئی تھی یہ میں آپ کو ہنت میں بتاؤں گا کیا ایسا رہا لیکن دوستو میں آپ سے چاہوں گا کہ اس سے ہر سمب بسنے کی کوسیز کریں ایسی درگٹنا نہ ہو ریل میں یہ آپ کی سترتہ پہ جیادہ نرور کرتا ہے جو درگٹنا ہو رہی ہوگی سترک اس کو بچا لے گا لوکو پائلٹ سب سے محبوب ہوتا ہے اس میں اور اپنی بھومی کا اچھے سے نواتا بھی ہے لیکن آخر وہ بھی انسان ہی ہے یہ جیسا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ہندوستان کا ریل کا انتم حصہ ہے تو دیکھئے آگے کہ نہیں ہے اس کے آگے رہی یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سمسیا تھا دلدت جیسا ماہود تھا یہاں پہ جس میں بڑا مسکل ہو رہا تھا اس کام کو کرنا یہاں پہ ایک اور لائن ڈالنا جہاں تک لوگو نیچے آگیا یہ وہ پاور ہے جو نیچے گری ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر ڈی ایمی وہ اینڈ اف خود لگے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں یہاں اور اتنی بدبو بھرے موسم میں بدبو بھرا جو کچھرا ڈالا ہوا ہے اس میں سینئر ڈی ایمی وہ اینڈ اف اور سینئر ڈی ایمی کیریز دونوں بڑی مہنہ سے لگے ہوئے ہیں کرمچاری کو ساتھ میں کوئی کرمچاری اور آدھگاری کا فرق نہیں ہے یہاں پہ کرمچاری کو سمجھاتے ہوئے یہ پاور جب تک دی ریل نہیں ہوگا دوبارہ سے ہر کرمچاری اس میں مہنہ سے لگا رہے گا یہ جیک کے دوبارہ یہ پھر سے دکھایا گیا ہے یہ پانی بڑا ہوا ہے ہندوستان ریل کا انتیم چورے یہاں سے آگے لائن نہیں ہے ہندوستان کی یہ ٹنک پور اتر ریل میں جتنگر کا چھت رہے ہیں جہاں پہ پاور ڈی ریل یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائیڈرولک جیک کے دوبارہ پاور کو اٹھایا گیا ہے نیچے یہ اس پرکار لائن دونوں طرف اس کے لگا دی گئی ہے اب اس کو ہائیڈرولک جیکوں کا ہٹایا جائے گا پھر پاور کو ریل کیا جائے گا دوبارہ سے ریل پہ لائے جائے گا تو لوکو پائلٹ ایسی کلتیوں سے سابدان رہے کہ یہ دیکھئے اس پرکار جیک ہٹا دیا گیا ہے ایک آئیڈرولک جیک ہٹا دیا گیا ایک کر کے تینوں جیک ہٹا دیا جائیں گے اور پاور کو ریل کیا جائے گا دوبارہ سے دوبارہ سے اس پرکار پاور کو ریل کر دیا گیا ہے دوبارہ سے ریل پہ لے لیا گیا ہے ریل پہ چڑھا دیا گیا ہے محل وکاتاуда دوبارہز دوبارہ plastک کرکہ ریل پہ رہا کھوڑا دیا گیا ہے دوبارہ سے